ایک دوست نے اطراز کیا ہے کہ فقہ حنفی میں نکاح سے پہلے طلاق دی جائے تو بھی طلاق واقع ہو جاتی نکاح سے پہلے طلاق کی صورتیں ہیں بھئیہ کیوں واقع نہیں ہوتی مثل ایک آدمی کہتا ہے کہ اگر آپ سے میرا نکاح ہو گیا نا تو میری طرف سے تو تمہیں تین طلاقیں ہیں تو شرط پوری ہوئی نا نکاح ہو گیا اور نکاح ہوتے ہی طلاق پڑ گیا حدیث قرآن کی طرف تو بات میں جائیں گے نا پہلے ہمیں یہ بتائیں اقلاً اس میں شکال کیا ہے ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ اگر آج رات میں گھر آؤں تو یوں سمجھو کہ میں نے خدا کی قسم توڑی ہے میں خدا کی قسم کھاتا ہوں اس گھر میں نہیں آؤں گا اس نے مستقبل کے متعلق ایک بات کہہ دی اب آئے گا تو قسم کا کفارہ آپ اس پہ لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے فقہ حنفی میں کونسی ایسی بات ہو گئی ایک چیز دوسرے نکاح سے پہلے طلاق بہت سے حالات میں نہیں ہوا کرتی اس کے لئے سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ آپ ابن حوام رحمت اللہ علی کی فتح القدیر پڑیو کہ کن کن صورتوں میں طلاق واقع ہو جاتی ہے یا البحر الرائق پڑیو ابن نجیم رحمت اللہ علی کی پھر وہ بتاتے ہیں کہ کن الفاظ پر طلاق کا وقوع ہو جانتا ہے مثلا وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس سے اگر شادی کروں تو ایسے ہی ہے جسے میں سور کو جائز سمجھوں اس کے گوشت کو ولی عزو باللہ جہالت کی بنا پر ایسی چیزیں ہوتی ہیں پھر فقہ اس کا پورا تجزیہ کرتے ہیں کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے اصول کی بات ہمیشہ یاد رکھئے کہ انسان جو کچھ کہتا ہے نا زبان سے بولتا ہے ہم اس کا اعتبار کرتے ہیں عمومی طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ انسان جو کچھ بولتا ہے ایسی فضول نہیں بکرا ہوتا اس کے جملے کا اعتبار ہے اس جملے کا سب سے بڑا اعتبار اس کا ہے جو باطن اور ظاہر کو جانتا ہے وہ کہتا ہے اگر اس نے لا الہ الا اللہ کا آئے تم اس کا جنازہ بھی پڑھو یہ بھی کرو یہ بھی کرو اگرچہ میں جانتا ہوں کہ یہ دل سے کافر ہے اسی ہمیشہ اس کی زبان کا قرار ماننا پڑتا ہے ایک آدمی کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے تو ہم اس کی مانیں گے اس کا مطلب ہے وارث بھی ہو جائے گا اس کا مطلب ہے باقی اولاد اس بچے کے بہن بھائی بھی ہو جائیں گے اس کا مطلب ہے کہ جس خاتون سے ان کا نکاح ہوا ہے وہ اس کی والدہ بھی بن جائیں تو لوگوں کی زبان کا اعتبار ہے ماں کی زبان کا بھی تو اعتبار ہی ہے کسی ایسے نہیں ہوتا کہ جو مرضی کہتا پھر ہے اور اس پہ کوئی حکمی نہ لگے انسان جو کچھ کرتا ہے اس پہ حکم شریعت لگاتی ہے اللہ نے انسان کو اتنا معزز بنایا ہے یہ اصول یاد رکھی گا اللہ نے انسان کو اتنا عزت والا بنایا ہے کہ اس کے جسم سے نکلے ہوئے کوئی بھی کال یا عمل اس کی ویلیو ہے بس پوزیٹیو ہے نیگیٹیو ہے یہ تو بعد میں کریں ہمارے استاد رائمہ اللہ وہ جب رفعیدین اور آمین بالجہار اور ان حدیث پہ بحث کرتے تھے تو آخر پہ یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فعال بچو اتنے قیمتی ہیں اتنے اچھے ہیں کہ اللہ نے ان کے کسی بھی فریل کو ضائع نہیں ہونے دیا تم اگر رفعیدین نہیں کرتے ہو تو بہت سے کرتے بھی ہیں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عدا کو وہاں محفوظ فرما دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم انچی آواز سے آمین کہتے تھے تم نہ مانو کوئی عرج نہیں آہستہ کہتے تھے تم نے اس حدیث پہ عمل کر لیا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی انچی آواز سے کہتے تھے اسے اللہ تعالی نے اہلِ حدیث کیاں محفوظ کر دی تو یہ بھی تو ایک راہ ہے نا یہ ضروری ہے کہ ہم حنفیت اہلِ حدیث یہ اور یہ امت کو توڑتے ہی چلے جائیں کیا فائدہ